تو آئیے پھر سب سے پہلے ہم لرن کرتے ہیں سنیے گا ذرا پلیز غور سے بات گروپ تھنک کی جب آپ کے گروپ کی پرفارمنس اور پریزرویشن پر کوئی اور چیز پریسیڈنس لے جائے جب آپ کے گروپ کی موٹیویشن اور کمیٹمنٹ اور پرفارمنس پر کسی اور چیز کو ترجیح دے دی جائے دیکھیں نا ٹیم کس لیے بنی تھی اب نہ تو ڈسیئن کی قوالیٹی آ رہی ہے نہ پرابلم سالو ہو رہے ہیں تو پھر ٹیم کا کیا فائدہ ہوا کس لیے بنی تھی یہ ٹیم یہ کمیٹی کس لیے بنی تھی پرابلم تو ویسے ہی ہے فیصلہ بھی کوئی نہیں ہو رہا اور تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایشیوز تو وہیں پہ موجود ہیں تو صرف نشستن گفتندن برخواستن آئے بیٹھے گفتگو کی اور چلے گئے پرابلم وہیں کہ وہیں ہیں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اس کو ہم کہتے ہیں گروپ تھنک کیا سیمٹمز ہیں اس کے سٹیڈیوٹائپس شیئرڈ سٹیڈیوٹائپس کچھ نہیں ہونا جی پہلے بھی ہم نے میٹنگ کی تھی پہلے بھی ڈسی این ہوئے تھے شیئرڈ سٹیڈیوٹائپس ہر چیز کو ریشنلائز کر دیا جائے مارکٹ بری ڈاؤن ہے آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کسٹرمرز نہیں آ رہے ہیں پروفٹ کھا ریشنلائزیشن illusion of morality جو لوگ بس آج کل morality درہ کم ہی ہو گئی ہے illusion ہے نا self censorship آپ خود ہی سنسر لگانے لگ گئے ہیں کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں کوئی چیز سرفس ہی نہ ہو پائے direct pressure آ جائے کہیں سے آپ سنتے ہیں نا میٹنگ ہو رہی تھی فون آ گیا کسی کا direct pressure تو اب گروپ تو موجود ہے لیکن problem solve نہیں ہو رہا illusion of unanimity کہ ہم سب کو ایک ہونا ہے اور ایک ہونے کے چکر میں problem وہیں کہ وہیں ہے ایک تو ہونا ہے unity is required but this unity is for what purpose this unity is that we need to solve those problems which we find in production in marketing in finance why the revenue is down why the people not paying what they are supposed to pay issue تو ہے نا اس کو پھر کیسے resolve کیا جائے well let's follow the principle of critique critical evaluators یہ رول دے دیجئے کسی کو let him be a critical evaluator اس کو ہم کہتے ہیں devil's advocate بعض وقت ہم اس کو Edward De Bono کی زبان میں اس کو black hat بھی پہنا دیتے ہیں بس اس کو ہر طرف کالا ہی کالا نظر آتا ہے تاکہ چیزیں criticize ہو کر سامنے آئیں open discussion ہو let's not hide anything if there are issues if there are concerns if there are restrictions if there are constraints let it be tabled open discussion second chance meetings ایک دوسرا chance دے دیجئے اس گروپ کو they should do a better job تاکہ گروپ کی at the group level and team level appreciation ہو سکے acknowledgement ہو سکے آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس performance کے perspective میں کیا attributes ہیں جو ہم expect کر رہے ہوں گے آپ کی ٹیم سے students کی ٹیم سے sales کی ٹیم سے production کی ٹیم سے customer service call center کے اندر جو customer service پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں number one performance outcome کتنے منٹ میں آپ نے ٹیلی فون کی call کو رسپانڈ کیا کتنے منٹ نہیں جناب کتنے second اچھی کمپنیاں جو ہیں وہی کہتی ہیں پہلی بیل پر کیوں نہیں رسپانس ہوا تو آپ performance outcome کو standard بناتے ہیں specific shared purpose and vision must be clear mutual internal accountability responsibility and authority with accountability blurring of formal distinctions یہ جو division of or distribution of labor جس کو ہم کہتے ہیں کس کی کیا ذمہ داری ہے blurred ہے کس کو کیا رول perform کرنا تھا جس کو بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ everybody's responsibility is nobody's responsibility please make responsible بھئی آپ light جلائیں گے آپ کرسی رکھیں گے آپ چائے سرف کریں گے آپ report لیں گے آپ report کو present کریں گے دیکھئے یہ تو آپ نکاتا نا orchestra کی جاب ہے آپ data لے کر آئیں گے آپ computer کو operate کریں گے آپ data کو analyze کریں گے آپ data کو graphically present کریں گے there are different roles mutual internal accountability اور آخری بات ہے coordinated and shared work role یہی جو میں نے explain کیا inefficiency leading to efficiency کام نہیں ہو رہا تھا سیلز کا target achieve نہیں ہو رہا تھا production planning کے مطابق نہیں ہو رہی تھی customers کی complaints زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی inefficiency it should lead to the efficiency extraordinarily high quality اچھے کیا فائدہ ہوگا اگر high quality product ہوگا بتائیے فائدہ ہوگا یہ نہیں yes customer will keep on coming back they will appreciate they will give you premium price creative continuous improvement high credibility and trust people believe in this company people believe in the design of this company people believe in the product of this company مجھے پاکستان کی وہ company یاد آ رہی ہے کہ جس کے CEO نے کہا کہ we want to make a product in پاکستان she said we want to make a product in پاکستان dress for children dress for ladies dress for gentlemen that dress would look like as if it's made in foreign country it's made in پاکستان high quality high stitching high design high fabric and of course premium price اور ان کا brand جو ہے اب پاکستان سے نکل کر dubai اور middle east اور england اور europe اور states کے اندر بھی موجود ہے پاکستان company کیسے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا brand جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا i don't believe in that i think we have lot of guts my dear students you are the hope of Pakistan you have to develop a credible attitude you have to develop that what you sign a contract you deliver کسی سے trust پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کہیں پر mistrust کے بھی issue ہیں but you know پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ آئے گی بہار آپ کی وجہ سے آئے گی ایسے ایسے officers managers workers who believe that we have to work in team and serve the markets of Pakistan and the world with the best products clarity of core competence yes we can do it or core competence جو ہے it leads to sustainability and competitive advantage core competence at the management level good structure at the governance level leads to sustainable and competitive advantage اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اچھی team بنانے کے لیے you have to develop credibility and influence factor number one critical factor number one problem ہی credibility کا ہے once teacher is taken as credible by the students every word is followed by the students and when the teacher is not credible مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ جو physics chemistry commerce accounting اور mathematics class میں پڑھانی تھی teacher نے وہاں نہیں پڑھائی professor نے وہاں اس lesson plan کو صحیح طرح سے deliver نہیں کیا doctor نے hospital میں پورا وقت نہیں دیا اور prescription up to the mark نہیں تھی professor نے کہا شام کو tuition center پہ آ جاؤ doctor نے کہا شام کو میرے clinic پہ آ جاؤ i'm sorry that's not credibility you have to deliver what you are paid for that is credible میں میں ابھی اس سے آگے بڑھ کر احسان کی تو بات ہی نہیں کر رہا transaction کا مطلب یہ ہے کہ whatever salary you paid دیکھئے آپ کو کسی نے زبردستی تو اس job میں نہیں بٹھایا نا you joined it as long as you are here on this benefit and salary and perks please deliver with credible mindset and influence the task which you're doing the product which you're making the service which you're delivering اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر دیکھئے شام کو پھر اکیڈمیاں اسی لیے چلتی ہیں نا کہ صبح کو سکول میں کالج میں نہیں پڑھا گیا ڈاکٹر نے اپنے hospital جہاں سے وہ salary لے رہا تھا پورا وقت نہیں دیا پوری پوری efficiency سے prescription نہیں لکھی and please don't tell me کہ بہت patients ہیں time نہیں ہیں well yes کسی نے force تو نہیں آپ کو کیا نا یہاں job کرنے کے لیے go somewhere else let somebody else join who is willing to deliver what is required یہ زیادتی ہے ان نوجوانوں کے ساتھ ان پاکسانیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جس کے لیے you are paid and you don't deliver so please develop credibility it's very important you will feel confident inside number two establishing a motivating vision and goal sometime when I meet students even teachers they have no vision for their life یہ کوئی vision نہیں ہے کہ میری promotion ہو جائے یہ کوئی vision of course yes you need to be promoted but the question is what value do you want to add to the people you interact with students colleagues staff members even those office boys and security guards what value do you add and this value addition is what people will force to be motivated and vision is that you like to see the future and goals are always achieved because you are and your team is motivated credibility کی ہم بات کر رہے تھے کچھ اور چیزیں یہاں میرے سامنے آگئیں credibility کا مطلب یہ ہے demonstrate integrity مشکل ہے دیکھئے مشکل ہی سے لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں integrity are you a sellable commodity anybody can pay and get whatever is required to be done by you or you are integrated person you cannot be breached into your character is solid like a rock being clear and consistent clear and consistent جو کام کرنا ہے ہو نا ہے وہ اسی طرح سے deliver ہونا ہے creating positive energy میں repeat کرتا ہوں creating positive energy confusion پھیلانا کیاس create کرنا grumbling کرنا irritate کرنا poison energy لوگوں میں ایک toxic feeling پیدا کرنا please think about it جو آپ نے toxic گفتگو کی جو آپ نے toxic جملہ کہا جو آپ نے toxic service دی جو آپ نے toxic product deliver کیا اس سے food poisoning ہو گئی اس سے intellectual poisoning ہو گئی اس سے میرے feeling کی poisoning ہو گئی آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی اور اگر وہ ہوئی تو I'm sorry then I am or you are no more credible in the eyes of the person with whom you are interacting building a base of agreement this agreement تو دیکھئے کہا نہیں ہوتے بیٹی اور ماں میں ہوتے ہونے چاہیے بٹ there has to be agreement as well کوئی تو طریقہ ہو نہ کہ ایک base line develop کر لی جائے وہ نہیں ہوگی تو performing stage نہیں آئے گی دیکھیں performing stage کے لیے at home in mask in market in office in the organization performing stage sooner it comes better product موسیقی 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 موسیقی